تو سامبہ زلہ سے ایک نیا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے کل سامبہ زلہ سے چار ماملے کرونا وائرس کے پوزٹیو آئے تھے اور جن علاقوں سے یہ ماملے سامنے آئے تھے جس میں رامگڑ کا جیرڈا گاؤں اور کوٹلی نندبر گاؤں تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی برامنا ٹاؤن اور بڑی برامنا کا کرتھولی علاقہ یہ چار جگہ تھی یہاں سے کل کرونا وائرس کے پوزٹیو ماملے سامنے آئے تھے اور اب احتیاط برتے ہوئے زلہ پرشاسن سامبہ نے ان دونوں علاقوں کے جو الگ الگ گاؤں ہیں جیرڈا گاؤں یا پھر کوٹلی نندبر بڑی برامنا ٹاؤن کا علاقہ کچھ اور بڑی برامنا کا کرتھولی علاقہ تو اسے کنٹینمنٹ زون گوشت کر دیا ہے ہارٹ سپارٹ گوشت کر دیا ہے اور اب ان علاقوں میں نہ تو کوئی ویکتی باہری جو ہے وہ ان علاقوں میں جا سکتا ہے اور نہ ہی ان علاقوں کو کوئی ویکتی باہر آ سکتا ہے یعنی پوری طرح سے ان علاقوں کو زلہ پرشاسن سامبہ نے کارڈن کر دیا ہے سیل کر دیا ہے اور پوری طرح سے جو مومنٹ ہے لوگوں کی اسے رسٹرکٹ کر دیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب جس طرح سے اسے کنٹینمنٹ زون گوشت کیا گیا ہے تو وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں جو وہ کسی طرح کے کوئی دکت پیش نہ آئے تو اس کے لیے بھی پرشاسن نے تیاری ہیں جو وہ کر لی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان علاقوں کی بات کریں جیرڑا گاؤں، کوٹلی ندبر گاؤں، بڑی رامنا ٹاؤن اور کرتھولی علاقہ تو یہاں پر بڑے پیمانے پر سینٹیزیشن پروسس بھی چلایا گیا مونسپل کمیٹی رامگڑ اور مونسپل کمیٹی بڑی رامنا دوارہ اور پوری طرح سے جو ویکتیوں پوسٹیو آئے تھے ان کے گھروں کو بھی سینٹیز کیا گیا اور ان کے گھروں کے آس پاس کے جتنے بھی گھر تھے جتنا بھی علاقہ تھا انہیں بھی سینٹیز کیا گیا تاکہ کوئی انفیکشن آگے یہ نہ فیلے انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سینٹیزیشن پروسس بھی چلایا گیا اور خود ایسیس پی سامبہ شکتی پارٹھک جی نے وہاں موکے پر جا کر جائزہ بھی لیا اور ان جو ویکتی پوسٹیو آئے تھے ان کے پریوار والوں کے ساتھ بات بھی کی اور انہیں احتیاط برتنے کے لیے کہا کہ آپ لوگ گھروں پر ہی رہیں اور بینا مطلب کے باہر نہ نکلیں کیونکہ اس میں احتیاط برتنہ ہی ایک ضروری قدم ہے جو اس کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے دوسری طرف میں جو بات کر رہا تھا کہ جن علاقوں کو کانٹینمنٹ زون گوشت کیا ہے تو وہاں پر اسینٹیل سوروزز کو لے کر کوئی دکت نہ آئے پرشاہ سے نے تیاریں کر لی ہیں پرشاہ سے نے اپنے ٹیمیں تیار کی ہیں جو اسینٹیل سوروزز لے کے ان الگ الگ علاقوں میں جائیں گے یہاں پر یہ کیسز پوزٹیو آئے ہیں اور اس کے لیے گاڑیاں بھی ہائر کی جارہی ہیں ڈرون کیامراز کے ذریعے اب ان علاقوں پر سروویلینس جو وہ رکھی جائے گی پوری نگرانی رکھی جائے گی پوری مومنٹ وہاں پر چیک کی جائے گی پورا جتنا بھی صورتحال ہوگا وہاں کا وہ چیک کیا جائے گا ڈرون کیامراز کے ذریعے اور ان علاقوں کو پوری طرح سے سیل کر دیا کیونکہ کہیں نہ کہیں چنتہ کا وشہ پرشاسن کے لیے بھی بن چکا ہے ایک دم سے چار کیسز فوزٹیو آنا سامبازلہ سے کل کی ڈیٹ میں تو اب جو ایکٹیو کیسز ہے وہ سامبازلہ میں ساتھ ہو چکے ہیں اور میں ایک چیز اس میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سامبازلہ آلریڈی ریڈ زون تھا اور ایک بار پھر سے اب ریڈ زون ہی گوشت جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن انتظار کر رہا ہوگا کہ ان کی جو اگلی ریپورٹس آئیں وہ نیگٹیو آئیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو تین کیسز پہلے ایکٹیو ہیں ان کی بھی شاید آج یا کل میں ریپورٹ آ جائے تو سب لوگ ان کی ریپورٹس کو لے کر بھی دعا کر رہے ہیں کام نہ کر رہے ہیں کہ ان کی ریپورٹس نیگٹیو ہوں تو برحال یہ جو احتیاط جو برتے جا رہا ہے پرشاسن دوارہ پرشاسن نے ان علاقوں کو جو وہ کنٹینمنٹ زون گوشت کیا ہے سیل کر دیا ہے کارڈن کر دیا ہے اور کسی بھی وقتی کو جو وہ اندر جانے کا انہمتی نہیں ہے ان علاقوں میں اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا ہے اس کے لیے پرشاسن نے اپنی ٹیمیں جو تیار کی ہیں وہ بھی گراؤنڈ پر اتر کر کام کرنا شروع کر چکی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سامبہ زلہ کی بات کریں تو سامبہ زلہ میں پرشاسن نے پہلے دن سے یہ ایڈوائزریز پر ایڈوائزریز جاری کی تھی کہ آپ لوگ لاکڈون کا پارن کریں اور آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ٹریول ہسٹریز کے کئی سارے کیسز جو وہ سامنے آئے کئی لوگ جو وہ لگاتار چلتے رہے اور اپنے اپنے تو انہوں نے پرشاسن کو انفارم نہیں کیا لیکن جب پرشاسن کو اپنے سوتروں کے حوالے سے خبریں ملنا شروع ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا اور کارنٹائن کے دوران جو سیمپلنگ کی گئی ان لوگوں کے سیمپلز پوزٹیو آتے ہیں تو اسی کے لیے احتیاط جو ہے وہ لگاتار پرشاسن دورہ بڑھتے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو وائرس لگاتا تیزی سے فیل رہا ہے اس کا جو سنکرمن ہے وہ کم ہو یہ آگے زیادہ تیزی سے نہ فیلے اسی کے لیے سب لوگ جو وہ کڑے جو وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں فرنٹ لائن جو وارئرز ہیں وہ بھی دن رات محنت کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو علاقے آج ہارٹ سپاٹ گوشت کیے گئے ہیں پرشاسن دورہ تو اس پر اگر مونسپل کمیٹی بڑی برامنا اور رامگڑ کے ملازموں کی بات کریں جو اپنی جان جوکی میں ڈال کر ان علاقوں کو سینٹائز کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہیٹس آف ہے کہ وہ اتنا بڑیا کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے یہ فرنٹ لائن وارئرز ہیں جو اپنی جان جوکی میں ڈال کر ان علاقوں میں پورا جو وہ ایک بندوبس بنائے ہوئے ہیں پورا یہاں علاقوں کو سینٹائز کر رہے ہیں پورا رکھ رکھاب جو وہ ان علاقوں کو کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں میں یہ سنکرمن نہ پھیلے اسی کو لے کر احتیاط لگہ دار بڑھتے جارہے ہیں تو یہ ابھی تک کا بڑا اپ ڈیٹ سامباز علاقہ سے کہ رامگڑ کا جیرڈا گاؤں اور اس کے ساتھ کوٹلی ننپور یہاں سے دو کیس پوزٹیو آئے تھے کل اور بڑی برامنا ٹاؤن اور بڑی برامنا کا کرتھولی علاقہ یہاں سے دو ویکتی پوزٹیو آئے تھے تو یعنی چار جو ویکتی تھے ان علاقوں سے ان علاقوں کو کنٹینمنٹ زون یعنی ہاتھ سپارٹ ایریاز گوشت کر دیا اور کارڈن علاقوں کو پورا جو وہ کر دیا گیا ہے تو پرشاسن کی کڑی نظر ہے ان علاقوں پر اور کسی بھی طرح کی جو مومنٹ ہوگی اس کے اوپر لاغو ہو چکی ہیں یہ ابھی تک آپ ڈیٹ فیلال کے لیے رشیق جوریہ کامرمن راہو کے ساتھ جیکی میڈیا کے لئے